دے بھومی کشتری سنگٹھن اور دے بھومی سونڈ مرچہ کے پتہ دکاریوں اور کارکرتاؤں کا ہمیرپور پہنچنے پر گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا گیا اس موقع پر سنگٹھن کے ادھیکش نے سنگٹھن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا آبھار بھی ویکت کیا انہوں نے کہا کہ پردیش کے لوگوں کا سنگھرش اور آندولن میں جو حصہ لیا ہے اس کے لیے بھی ان کا آبھار ویکت کرتے ہیں اس دوران سنگٹھن کے پتہ دکاریوں نے ہمیرپور پہنچن کے لوگوں سے دس دسمبر کو ایتحاسک دن کے روپ میں ویجائی دیوست کے روپ میں منانے کی اپیل بھی کی دے بھومی کشتری سنگٹھن کے ادھیکش اور امیت سنگھ تھاکر نے کہا کہ وہ پردیش کے باسٹ لاکھ لوگوں کا آبھار ویکت کرتے ہیں جنہوں نے اس آندولن اور اس سنگھرش کو کرنے میں ان کا پورا ساتھ دیا انہوں نے کہا کہ دونوں سنگٹھن پچھلے تین سال سے اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس کی آج جیت ہوئی ہے انہوں نے ٹیم کے سبھی سدسیوں کو جیت کے لیے بدھائی بھی دی مانچل پردیش کے باسٹ لاکھ لوگوں کو بہت 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 بڑائی دینا چاہتا ہوں کہ باسٹ لاکھ لوگوں کے ادھیکاروں کے یہ جیت کی سفلتہ ہے اور جیت ہوئی ہے کہ جو لڑائی ہمیں پچاس سالوں سے ہم لوگ جہلتے آ رہے تھے اور جس لڑائی کو ہم دے بھومی کشتری سنگٹھن دے بھومی سنڈ مورچہ پچھلے لگ بھگ تین ورشوں سے لڑ رہا تھا اور ایک سال سے پورن سکریت اور پر لڑ رہا تھا اس میں پچھلی دن ہم لوگوں نے وہ جیت وہ ہم نے چھین کر لی ہے وہ جیت کا جھنڈہ ہم نے در کے آگے دو قدم بڑھا کے ہم نے وہ جھنڈہ لہرہا ہے اس کے لیے دی بھومی کشتری سنگٹھن دی بھومی سنڈ مورچہ کی سمست ٹیم پوری کی پوری ٹیم بہت 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 بہتہی کے پاتر ساتھ ہی ہمارچل پردیش کے سمست سوارن سماج کے لوگ جنہوں نے ہر ستر پر ہمیں اپنا سہیوگ دیا ہمیں اپنا آشروات دیا پیسے کی جرت پڑی پیسہ دیا روٹی کی عوشکتہ پڑی روٹی دی اور سنکھیا کی عوشکتہ پڑی تو سنکھیا کے طور پر وہ چٹان کی طرح ہمارے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے اس کے لیے میں تہہ دل سے اور دل کی گہرائیوں سے دیبھومی شتری سنجدل دیبھومی سوارن مرچا کہ سمست ٹیم کی طرف سے ہمارچل پردیش کے باسٹھ لاکھ سوارن پریواروں کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت ہر دکھ دنیا بات کرنا چاہتا ہے وہیں دیبھومی سوارن مرچا کے عدیش مہدم تھاکر نے کہا کہ ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے جب تک آرکشن ختم نہیں ہو جاتا تب تک لڑائی جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ اگامی دنوں میں سامانی ورک کے لیے ایک ایکٹ بنایا جائے گا اس کے لیے پریاس کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ دس دیسمبر ایک احتیاسک دن تھا اور لوگ اس ایمارچل میں ویجی دیوس کے روپ میں آگامی دنوں میں منائے گئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس میں بھرپور سیوگ ملا ہے اور آگامی دنوں میں اس طرح کے سیوگ کی بھی امید بھی رکھتے ہیں ابھی دوستو ختم نہیں ہوئی ہے یہ لڑائی ہماری آرکشن جب تک لاغو نہیں ہو جاتا تب تک لڑتے رہیں گے اور ابھی تو پہلی سیڑھی ہے آیوگ کی تین مہینے بعد implement ہوگا اس سے پہلے اس میں کیا کیا ہمارے سورن سماج کے لوگوں کے لیے benefit دینا ہے اس پہ ہم لوگ گہن ویچار کر کے ہم اس پہ کارے کریں گے پوری دیموں مکشترے سنگٹر دیموں ہیں سورن مرچا کے دیموں اس پہ کام کر کے پورے سماج میں جو ہمارے باسٹ لاکھ لوگ ہیں بجمتر پرچے سورن سماج ہے ان کے بھلے کے لیے یو آو کے لیے بچوں کے لیے کرشش کے لیے نوکری پیشا ورک کے لیے جو نوکری کر رہے ہیں ہر ورک کے لیے انڈسٹی میں جو ہے انہیں کونسی یوزنا جانی چاہیے ہر ورک کے لیے ہر یوزنا کے لیے ہم لوگ اس میں لڑیں گے ہمارے لیے جو جرنل ایکٹ بنایا جائے جس میں ہمارے بھی کچھ نہ کچھ پروٹیکشن ہو اس ایکٹ کو دوارا یہ ساری چیزوں پہ ہم لوگ کو عمل میں لائے کے اس چیز کو کریں گے اور بہت جلدی پورے ہمارچل پردیش کے پورے ہمارچل پردیش کے سورن پریوار کو بہت بڑا توفہ ہم لوگ اس چیز کا سرکار کے دوارا لائیں گے کیونکہ یہ جو ہم نے کل آندولن ہے میں سبھی لوگوں کا آپ کے مادم سے کہنا چاہوں گا کہ ہم ہم رہے نہ رہے پرانتو کل دس دسمبر کو ہمیشہ ویجے دیوست کے روپ میں مرائیں پورا ہمارچل پردیشن